کراچی تیارہ حادثہ انویسٹیگیشن بورڈ نے حادثے کی فائنل ریپورٹ چار سال بعد جاری کر دی ہے پی آئی اے کی ائر بس تین سو بیس لینڈنگ کی دوسری کوشش کے دوران موڈل فلونی میں گل کر تباہ ہوا تھا ریپورٹ کے مطابق حادثہ واحسے طور پر انسانی غلطی کے وجہ سے پیش آیا ائر ٹرافک کنٹرول نے لینڈنگ سے پہلے چار مرتبہ پائلٹ کو لینڈنگ سے روکا پانچویں مرتبہ ائر ٹرافک کنٹرول نے لینڈنگ کی اجازت دی تیارے کے انجن رنوے سے ٹکرانے کا ائر ٹرافک کنٹرول نے پائلٹ کو نہیں بتایا تھا دونوں انجن رنوے سے ٹکرانے کے وجہ سے متاثر ہوئے دونوں پائلٹس اور ائر ٹرافک کنٹرولرز میں رابطے کا فوقدان تھا کراچی تیارہ حادثہ انویسٹیگیشن بورڈ نے حادثے کی فائنل ریپورٹ چار سال بعد جانی کر دی ہے پی آئی اے کی ائر برس تین سو بیس لینڈنگ کی دوسری کوشش کے دوران موڈل فلونی میں گل کر تباہ ہوا تھا ریپورٹ کے مطابق حادثہ واحسے طور پر انسانی غلطی کے وجہ سے پیش آیا ائر ٹرافک کنٹرولر نے لینڈنگ سے پہلے چار مرتبہ پائلٹ کو لینڈنگ سے روکا پانچویں مرتبہ ائر ٹرافک کنٹرولر نے لینڈنگ کی اجازت دی دیارے کے انجن رنوے سے ٹکرانے کا ائر ٹرافک کنٹرولر نے پائلٹ کو نہیں بتایا تھا دونوں انجن رنوے سے ٹکرانے کے وجہ سے متاثر ہوئے دونوں پائلٹس اور ائر ٹرافک کنٹرولرز میں رابطے کا فوق دان تھا دونوں پائلٹس اور ائر ٹرافک کنٹرولرز میں ربطے کا فوق دا دونوں پائلٹس اور ائر ٹرافک کنٹرولرز میں ربطے کا فوق دا